ہیلو فرنڈز میں آپ کو اس ٹینٹ اچار بتانا بتاؤں گی جو آپ ٹین مینٹس میں ہی بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں اور بہتی سپائیسی بہتی چٹپٹ اچار ہم بنا کے ریڈی کریں گی اور آپ اسے کوئی ٹین مینٹس میں بنا کے رکھ سکتے ہیں اور سٹور کر کے بھی آپ آرام سے ٹو سے تھری منت اس کو سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں چلی ہم جلدی سے اپنی جو ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میرے ریسپی پسند ہے تو پلیز ایک لائک کریں شیئر کریں اور مجھے فیڈبیک کمنٹ ڈاؤن کر کے بتائیں اور ایسی ہی نئی نئی ریسپی دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو جرور پیس کر دیں جلدی ہم اپنی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے آپ پر گاجر لی ہے مولی لی ہے شلجم لی ہے اور گو بھی لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ پر تھوڑی سی ہری میرش لی ہے اور ادرک کو میں نے بار ایک بار ایک بنار لیا کوانٹیٹی میں نے سکرین پر منشن کر دی ہے تو وہاں سے دیکھ لیں پہلے ہم اس کا جو مسالہ ہے وہ بنا کے ریڈی کر لیتے ہیں میں نے آپ پر سوف لیا ہے دھنیا لیا ہے میتھی لیا ہے رائی لیا ہے میں نے آپ پر کالی میٹش لیا ہے ہم ان کو پہلے ہلک اصا سوتے کر لیتے ہیں بھون لیتے ہیں جیدہ ہمیں تیز نہیں بھوننا ہے فلیم ہمیں لو رکھنی ہے لو فلیم پہ ہمیں اسے ٹو منٹ تک اچھے سے بھون لینا ہے اس میں سے آپ کو ایک الگی خوشبو آنے لگی گی بہت اچھی سی جسے کہ آپ کا جو مسالہ ہے وہ اچھے سے بھون جائے گا گھر کے ہی سمان سے ہم اس کو بنا کے ریڈی کر لیں گی اور آپ اس کو سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور بہت ہی جلدی سے بن کے ریڈی بھی ہو جاتا ہے دیکھیں جو ہمارا جو مسالہ ہے وہ بہت اچھے سے بھون گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ براؤن ہو گیا ہے دیکھیں ہمارا جو مسالہ ہے میں ایک خوشبو آنے لگ گئی ہے بہت ہی الگ سی اچھی سی خوشبو آنے لگ گئی ہے میں اس کی فلیم لو کر دیتی ہوں اور اس کو تھوڑا سا چلا لیتی ہوں دیکھیں ایسے ہمارا جو مسالہ ہے وہ براؤن براؤن سا ہو گیا ہے بہت ہی اچھا سا اور میں اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیتی ہوں جس سے یہ تھنڈا ہوجائے گا تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کا پودر بنا کے ریڈی کریں گے دیکھیں ابھی تو یہ بہت کر رہا ہوں میں اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں جلدی سے فین میں اور جلدی سے تھنڈا ہو جائے گا دیکھیں تھنڈا ہو گیا ہے میں اس کا ایک فائن پودر بنا کے ریڈی کر لیتی ہوں آپ کو اس کو بلکل باریک پودر نہیں بنانا ہے تھوڑا سا دردرہ سا پیچنا ہے کیونکہ ہم یہاں پر اچار بنا رہے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا دردرہ سا بنانا ہے دیکھیں میں نے اس کا ایک دردرہ سا اس کو فائن پوڈر سا بنا لیا ہے اس کو میں سائیڈ میں رکھ دیتی ہوں اور میں نے ہاں پر ایک کڑھائی رکھ لی ہے میں اس میں سرسو کو تیل ایڈ کر رہی ہوں ون کپ کیونکہ ہم یہاں پر اچار بنا رہے ہیں تو اچار میں ہمیں سرسو کا آئل ہی ایڈ کرنا ہوگا پہلے ہمیں اس کے پیر گرم کریں گے اور تیج گرم کریں گے ویسر ہمارا جیدہ گرم نہیں ہوتا میںここ سے 1.5 ڈیسپون حلدی پاؤڈر اٹھ کر رہا ہوں میں کشمیری ریڈ چیلی پاؤڈر اٹھ کر رہا ہوں دوسری ٹیسپون میں اس میں 2.5 ٹیسپون ریڈ چیلی پاؤڈر اٹھ کر رہا ہوں اسے مچے سے مکس کر لیتے ہیں اور مسالے ہم بعد میں ایڈ کریں گے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو جو oyl ہے وہ بھول کا سا گرم ہونا چاہیے زیادہ تیج گرم نہیں ہونا چاہیے نہیں تو آپ کے جو مسالے ہیں وہ اگرم سے کالے ہو جائیں گے میں نے آپ پر اپنی جو ویجیٹے بل ہے وہ ایڈ کر دی ہے ویجیٹے بل کو میں نے واش کر لیا تھا اچھے سے اور ان کو ٹووال سے پوچھ لیا تھا اس بات کو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے جو ویجیٹے بلز ہیں ان میں پانی نہیں ہونا چاہیے انہوں نے آپ کو دھو کے اچھے سیک ٹوول سے پوچھ لینا ہے اس کے بعد ہی ہمیں اس کا اچار بنانا ہے دیکھیں میں اس کو اچھے سی مکس کر دیتی ہوں بہت اچھے سی ہمیں اوئل میں مکس کرنا ہے دیکھیں اور یہ اچار بننے کے بعد آپ ترنت کھانا سٹارٹ کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ کو رکھنا ہوگا 3-4 دن کے لیے یا 1 ویک کے لیے یا آپ ساتھ کی ساتھ کھانا سٹارٹ کر دیں گے جو بھی مینگٹیوز کر رہے ہیں اپنی ریسپی ہے وہ سمیں ڈسکوشن باکس میں نوٹ ڈاؤن کر دوں گی تو ہم ہاں سے دیکھ لیں دیکھیں میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں سالٹ ایڈ کروں گی میں یہاں پر 1 ٹی سپون آف ہاں پر ہم سالٹ ایڈ کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں یہاں پر 1 ٹی سپون آف مینگو پاوڈر ایڈ کر رہے ہوں دیکھیں میں یہاں پر مینگو پاوڈر ایڈ کر لیا ہے اور میں یہاں پر جو اپنا جو ہم نے مسالہ بنایا تھا میں وہ ایڈ کر دیتی ہوں ہمیں سارا ہی مسالہ ایڈ کرنا ہے جتنا بھی ہم نے یہاں پر بنایا تھا 4 ٹی سپون کے راؤنڈ یہ ہمارا جو مسالہ بنا تھا وہ ہم نے سارا ایڈ کر دیا دیکھ سکتے ہیں اس کو میں اب اچھے سے مکس کر لوں گی ہمیں اس بات کا دھیان اگنا ہے کہ ہمیں اس میں بلکل بھی پانی ایڈ نہیں کرنا ہے ہلکا سبھی اور ہمیں اسے اچھے سے مکس کرنا ہے بہت اچھے سے ہمیں اس کا جو مسالہ ہے وہ مکس کرنا ہے دیکھیں میں اسے بہت اچھے سے مکس کر رہی ہوں آپ چاہے تو کسی اور بڑے ورطن میں لے کے اچھے سے مکس کر لیں دیکھیں میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں اور ڈیلی ہی میں نیو نیو اچھے اچھی ریسپیز آپ لوگوں کے لئے لے کر آتی ہوں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو جرور پریس کر دیں جس سے آپ کو میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا اور اگر آپ میرے سے کوئی ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ ڈاؤن کر کے بتائیں وہ بھی ریسپی میں آپ کے لئے لے کر جرور آؤں گی اگر آپ میرے سے پرسنل جڑنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے فیس بک پیج پر اور فیس بک گروپ پر بھی فولو کر سکتے ہیں ان کا بھی لنک میں آپ کو ڈسکریشن باکس میں دے دوں گی چلیے دیکھیں میں نے اس کو ایک باول میں اور ایک باکس میں رکھ لیا ہے میں اس کو ایک بڑے باکس میں سٹور کر کے رکھ لوں گی اور آرام سے یہ 2 سے 3 منت آپ کا بلکل بھی خرام نہیں ہوگا اور آپ اسے ایزلی سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں دیکھیں کتا اچھا چار بن کے ہمارا ریڈی ہوا ہے تو ایسی نئی نئی ریسپی آپ میرے چینل پر دیکھتے رہیں گے پلیز آپ لائک کریں شیئر کریں اور فیڈبیک کمنٹ ڈاؤن کر کے بتائیں جسے کی میں اور موٹیویٹ ہو کے آپ کے لیے اور اچھے اچھی ریسپی لے کر رہا ہوں تھینکیو تھینکس ور وچنگ